کسی بھی مرض کو نمٹنے کے لئے اس کے لئے لوگوں کو شعور پیدا ہونا چاہیے ان کے لئے they should be aware of the illness of the disease as dr. عمر اپیب said کہ یہ کینسر پاکستان میں بہت زیادہ عورتوں میں موجود ہے اس کے بارے موجود ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کے اس کے بارے میں زیادہ علم اور شعور نہیں ہے تو اپنا کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ کیمپنگ شروع کی ہے جس کا نام ہے اپنا حیات اپنا حیات نے بروشیوز بنائے ہیں پاکستان میں ارتوں میں یہ باری دفعہ بروشیوز اپنا نے ارتوں میں بنائے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو تعلیم دیں شعور کریں تو اپنی اپنی صحتنا قصہ خیال رکھ سکتے ہیں اپنا موینہ خود کیسے کر سکتے ہیں اور کس سال میں ہم اتفاق کروائیں اسی سلسلے میں ہم نے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہے جس کا نام ہے اپنا حیات اور اس ویب سائٹ کے ذریعے ہم نے لوگوں کو اور اور انفومیشن بھی ہے کہ وہ کس طرح اس ان کو اپنے لئے استعمال کر سکیں اس ویب سائٹ پہ ہے ایک ہمارا اردو لنک بھی ہے جو کہ ہمیں بن رہا ہے جس پہ لوگ کو اردو اور انگریزی زبان میں ساری معلومات حاصل ہو سکتے ہیں شکریہ صوفیہ اور ہم تو آپ کی جو ایفرٹ سے ہیں ہم can only praise you for that and hope that we reach a new height in success ایشہ اگر ہم پرگرام کے اب آخری محل میں پہنچ رہے ہیں you are an inspiration for a lot of people around you you have taken care of this disease smiling you have shown and proven to the world and to the community کہ cancer جویں چالنے با مرض نہیں ہے اور جو کہ بات ہر کوئی کہتا ہے کہ مریض جو مرض ہے وہ مریض کو پڑھتا ہے اگر مریض اسے لڑ سکے تو اللہ میں یہ شکا دیتا ہے وہ امت آپ میں چاہیے ہوتی ہے and you are a great example of that آپ کیا میسیج دینا چاہیے یہ کمیونٹی کو میسیج میں ناصری رکھتا یہ دینا چاہوں کہ ہماری کمیونٹی میں انفورشنٹلی اس بیماری کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے میرا خود پہلا ایکسپیرینچ جب مجھے ہوا تھا تو میں نے خود بھی نہیں بات کی تھی میری فیملی بڑی ریلکٹن تھی کہ میں اس کے بارے میں بات کروں میرا خیال ہے بات کر کے اور سپورٹ گروپس میں نے سپورٹ گروپس جوائن کیا یہاں پہ اس سے آپ کو بڑی سٹرنٹھ ملتی ہے دعا کا بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے اس سے انسان کو بڑی سٹرنٹھ ہوتی ہے اور ایک چیز جو میں میسیج دینا چاہوں کہ ہمارے بہت سے جو پاکستانی خواتین ہیں وہ اننشورڈ ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنے میموکرام چاہ کے نہیں کرتی تو جو ریڈ ڈور ایجنسی اگر وہ اس کو کانٹیکٹ کریں وہ اکثر جو میموکرام سے وہ یہ فری کر دیتے ہیں جن کی انشورنس نہیں ہوتی اور اگین مین تینگ اس کے سلف ایکسامینیشن اور اپنی میموکرفی جو ہے اسپیشلی اگر فیملی ہسٹری اکثر تو چالیس سال کے عمر کے بعد لوگ چاہتے ہیں لیکن ارلیئر ایج پہ اگر آپ کو فری میموکرام آویلیبل ہے تو ضرور کرانے جائے ناظرین بہت بہت شکریہ ہمیں امید ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک یوسفل میسج لے کے آسکے ہوں گے آج بلکہ اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جو باتیں ان سب ماہرین نے آپ کے لیے آپ کو بتائیں اور جو چیزیں آپ کے علم میں آ جائیں آپ ان کو فالو کریں گے اور انشاءاللہ چھ مہینے میں سال میں ہم لوگ اور دوسرے ماہرین ہی آپ بیٹھیں گے اور ہم آپ کو یہ کہہ سکیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعبون کیا آپ اپنا حیات کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ سوال پوچھیں وہ جو بتا رہے ہیں وہ دیکھیں اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آپ کی خاندان کی زندگی میں we have been able to bring a positive effect اور اس امید کے ساتھ خدا حافظ